اسلام علیکم اوپن مائک کیفے میں میں ہوں آپ کی حوث ڈاکٹر اروپا ویئرز ایاز صادق کے پارلیمنٹ میں دیے گئے بیان کو قومی سلامتی پر خطرہ کرا دیا جا رہا ہے اور ساتھ ساتھ انڈین میڈیا حسب روایت جھوٹ کا پلندہ لے کر آپ اسے باہر ہو چکا ہے اس سب کے اوپر بات کریں گے اپنے پینلس سے اپنے ریسرچر سے اور ڈمی میڈیم سے آئے کچھ کیریکٹر سے آپ سب کو اسلام علیکم وعلیکم السلام اس کو دیکھنا چاہیے ایک پڑے پہرائے میں یہ ایک آئیسولیشن میں بیان نہیں ہے اور اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ یہ سلپ آف تنگ تھا یا مس انٹرپٹیشن ہوئی اب ایاز صادق کہتا ہے کہ میرے بیان کو انڈین میڈیا نے ڈسٹورٹ کیا نہیں یہ ایک خاص مقصد کے لیے یہ بیان دیا گیا اور ایاز صادق چوچا نہیں ہے اس کو پتا تھا کہ اس کے بیان کا مطلب کیا ہے اور اس کے بیان کا مطلب کیا لیا جائے گا اور انڈیا میں کیا لیا جائے گا یہ زیادہ ایمپورٹنٹ چیز تھی جو بہت زیادہ پروفیشنل انڈین میڈیا بھی تھا وہ بھی مجبور ہوا ہے اس بیان کے پہرائے میں پاکستان پہ تنقید کرنے میں پاکستان آرمی پہ تنقید کرنے میں پاکستان کے آرمی کے چیف پہ تنقید کرنے پہ اس کو بیان کو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ اس کی کنسٹرکشن کیا ہے آپ صاحب کی طرف چلتے ہیں آپ کیا کہتے ہیں کہ انہوں نے کیوں کہا دو بنیادی مقاصد تھے بڑے کلیر اور اس کو ہم جسٹیفائی بھی کر سکتے ہیں جب فرینزکس کے حساب سے ہم اس سٹیٹمنٹ کو پرکھیں گے کسوٹی پہ تو سمجھ آ جائے گی مقاصد دو تھے موڈی کو اکروس دا بارڈر ونڈیکیٹ کرنا اس کو سائی آف ریلیف فرام کرنا وہ بچارہ سفوکیٹ کر رہا تھا ہم دس دن ماسک لگا کے مرنے والے ہو جاتے ہیں وہ پچھلے ڈیڑھ سال سے ایک ایسی سفوکیشن کی کیفیت میں رہ رہا ہے کہ اس پر باقاعدہ عرصہ ہے تنگ ہوتا نظر آ رہا ہے 23 فروری 2019 اس کے لیے بڑا مشکل دن تھا جی موڈی کی ونڈیکیشن سے آپ ذرا انڈیکیشن دیکھئے جو آپ کو انڈین میڈیا اور انڈین اپوزیشن سے آ رہی ہے کہ وہ اکتم خموشی ہوگی ہے اپوزیشن جو شور مچا رہی تھی میڈیا جس کو اتنا جیسے ابھی آپ نے کہا ہے اتنا سا مل جائے اسے اتنا وہ خود کر دیتے ہیں ان کے پاس دو تین مشینز ہیں اگزیجریشن کی ونڈیکیشن ہے باقاعدہ ایک سائنس بنتی جا رہی ہے ویپنائزیشن ہے اچھا ایک تو مقصد یہ ہو گیا موڈی کی خدمت کر دی موصوف نے اور انہیں کرنی چاہیے تھی یہ حق کے دوستی بھی کچھ چیز ہوتی ہے میں بات تو کرنا شروع کروں گا دوستی بس سروس سے لیکن دوسروں کو بھی ابھی انٹروڈیوز کرنا ہے میں آپ کو دوسرا مقصد بتا دوں پاکستانی فوج کو بلیک پینٹ کرنا ایک بالعموم اور کمر جعوید باجوا کو بالخصوص پوائنٹ آف ریڈیکیول بنانا غور کریں جو میں فورنزکس کی بات کر رہا ہوں جو سٹیٹمنٹ ہے یاد صادق کی جو ہی اس نے ذکر کیا جرنیل کا چانگیں کانپ رہی تھی چہرے سے پسینہ ٹپک رہا تھا بات وہ کوئی اور کر رہے ہیں اشارہ وہ کسی اور کی طرف کر رہے ہیں واقعی انہوں ٹھیک کہا ہے کہ ایسے چوچے نہیں ہیں وہ وہ کہہ سکتے تھے بارے دگر کہہ سکتے تھے کہ میں بات کر رہا ہوں فورن منسٹر کی بعد میں انہوں نے تذکرہ کر دیا ریفرنس دے دیا فورن منسٹر کا لیکن ان کی گن پوائنٹڈ کہیں اور تھی اچھا ہمارے پاس ڈمی میوزیم سے عیاض صادق صاحب آئے ہیں انہی سے ہی جانتے ہیں کہ انہوں نے یہ کیوں کہا دیکھیں یہ سارا سار غلط بات میرے بیان کو ڈسٹورٹ کیا جا رہا ہے بس کیسے کیسے ڈسٹورٹ کیا جا رہا ہے میں نے کلیرلی شاہ محمود قریشی کی طرف اجارہ کیا تھا سوال یہ ہے کہ آپ کوئی امیچور پالٹیشن تو نہیں ہیں تین دفعہ آپ ناشنل اسیمبلی کے میمبر رہ چکے ہیں ناشنل اسیمبلی کے آپ سپیکر رہ چکے ہیں آپ کو پتہ ہے کہ فلور آف دا ہاؤس سے جو سٹیٹمنٹ دی جاتی ہے اس کا کیا مطلب ہوتا ہے اور اس کا کیا امپیکٹ ہوتا ہے اس میں یہ کنسٹرکٹڈ سٹیٹمنٹ ہے یہ سوچی سمجھی سٹیٹمنٹ ہے یہ سکرپٹڈ سٹیٹمنٹ ہے اس میں کوئی بچہ گانا بات نہیں کی آپ نے آپ کو پتہ تھا آپ کیا کہہ رہے ہیں اور اس کا امپیکٹ کیا ہوگا اور سر اس قربانی کے بعد ان کا اپنا سیاسی فیوچر کیا ہوگا وہ انہیں آلریڈی نظر آ رہا ہے جس طرح ان کے لیڈر کو نظر آ رہا ہے پاہی تسی گل کیتی ہے غلط انہوں کور نہ کرو کہتے سیاست دانہ دا ہی مسئلہ ہے گا گل کرن تو بات بلکل مکر جاندے عوام دے جذبات جنہیں مضروح ہوئے انہیں تانو پتہ نہیں آفتا بلکل ایسا ہے بلکل مضروح ہے یہ آپ کو کس نے کہا کہ یہ فوج سے متعلق پروگرام ہو رہا ہے آپ ہاتھ اولہ رکھیں بات یہی بات ہم کر رہے ہیں کہ فوج کو اس نے نقصان پہنچانے کی کوشش کی یہ غلط تھی یہ نہیں ہونا چاہیئے تھا اس کے بعد فوج کے حق میں یوں یوں کر کے نعرے یہ نہ لگا جتنی دیر تک بیٹھے ہو کیوں نہ لائے فوج نہیں آگی ساتھی بھائی اس سے یوں لگے گا کہ یہ آئیس پی آر نے آرینج کروایا تو میں نہیں پتا اسی گھڑار نے آئی آئیس پی آر تو آئیس پی آر کا اس کو پتہ نہیں ہے کیا یہی تو ہماری ٹریجڈی ہے بکواس کرنا پہ انڈیا دا میڈیا یہ انہیں گال نہ کی تھی انہوں نے جورت آیا گال کر رہا بلکل ٹھیک کہہ رہے ہیں یہی بات ہم نے کر دیا ہے جب تسی کرنی تا سانو کادلی پلایا ہے آپ کو اور بات کریں نا آج بڑے جذباتی ہو گیا ہے بھائی صاحب پائین گال پتہ کی ہے میرے والا صاحب نواز شریف دے سانگ سپورٹر ہسی بھی ساری زندگی نواز شریف سپورٹ کی تھا لیکن ایس کال تو بات دلوں لے گی ساری پارٹی نون لگ آپ بھی نواز لگی ہیں اور دیتا ہے میں لیکن انہیں نہیں دے آنگا دیکھیں جی یہ امپیکٹ ہے آپ کی اس بات کا جواب جو آپ نے حیاء صادق صاحب کے پولیٹیکل فیوچر کے بارے میں پوچھی ہے اس بات کا اندازہ تھا نواز شریف کو کہ اب سیدھے طریقے سے میرا کوئی پولیٹیکل کریئر نہیں ہے اگر اس کا نہیں ہے تو یا صادق کا کہاں ہوگا یہ سارے کے سارے ووٹ نواز شریف کے ہیں نواز شریف اتنا ڈیسپریٹ ہو چکا ہے کہ اب اس کے پاس ماں سوائے چکر مارنے کے اور کوئی رستہ نہیں لیکن افسوس کہ وہ فیوریبل انوارمنٹ اسے میسر نہیں ہے وہ فسا ہوا ہے کرپشن کیسز میں اگر تو پریزنر آف کانشنز ہوتا نا تو آج واقعی نیلسن منڈیلا ہوتا بات یہ ہے ہم بات کرتے ہیں نواز شریف کے ووٹ کی ریالیٹی کیا ہے نواز شریف کا ووٹ جو ہے یا وہ جیٹی روڈ کے ساتھ ہے یا وہ سینٹر پنجاب میں ہے نہیں ہے سو سینا ہے سی نہیں میں نہیں کہہ رہا ہوں نہیں ہے گن لیں سب اس کا دیکھ لیں مطلب کیا ہے ساٹھ ستر سیٹوں سے زیادہ نہیں ہے یہ ریالیٹی ہے اس کو اگزیجریٹ کیا جاتا ہے ایک دفعہ بھی جو ہے وہ اپنے ووٹ میں پرائم منسٹر نہیں بنا لیکنہ وہ سپورٹ کے ساتھ بنا یہ بھی فیکٹ ہے ہسٹاریکل فیکٹ سر نائیٹی سیون میں نائیٹی سیون کا منڈیٹ جو ہے اس کو بھی جا کے دیکھنے کی ضرورت ہے نہیں نہیں وہ سب بات ٹھیک ہے لیکن وہ اپنے دم پر دو تہائیسی بھی زیادہ کسریت ان کی تھی وہ تو حیران رہ گیا تھا جنہوں نے الیکشن کرائے تھے صدر تھے وہ حیران ہو گئے تھے کہ چاروں سوپوں سے ترہ بڑا منڈیٹ مل گیا اب تب سب جو آپ بات فرما رہے ہیں اس میں بنیادی ایک فرق کرنے کی ضرورت ہے دیکھیں ہمارے ہاں اب جو انتخابات ہوتے ہیں دوہزار آٹھ کے تیرہ اور اٹھارہ کے ہم ایک بات غور کریں تو انٹی انڈین سنٹیمنٹ اب نہیں بکتا جس طرح ایٹیز اور سیونٹیز میں انٹی انڈین سنٹیمنٹ بکتا تھا بھٹو صاحب نے خود بھارت سے ہزار سال تک جنگ کی بات کی تھی ہمارے ہاں اتنی پولٹیکل مچورٹی آگئی تھی کہ اب وہ اس طرح ووٹر کو ہم رام نہیں کر سکتے تھے جی کہ بھارتے خلاف جنگ کر دیں گے یہاں تک ہم پہنچ گئے تھے اور نون لیگ کا ووٹر بھی یہ تھا نواز شریف کی تقریر یاد کریں دوزار تیرہ کی اس نے کہا کہ مجھے بھارت سے تعلقات ٹھیک کرنے کا منڈیٹ ملا ہے لیکن جہاں تک فوج کے خلاف جب بات کی جائے گی نا تو یہی بیلٹ جس کا آپ سکر کر رہے ہیں سینٹرل پنجاب کی نورت پنجاب کی جہاں نواز شریف کا دادہ ووٹ بینک ہے یہ بھی ان کے ساتھ اس را اپنے آپ کو ریلیٹ نہیں کر سکتے یعنی بھارت کے ساتھ تعلقات ٹھیک کرنا دوستی کرنا وہ اور بات ہے لیکن اپنی فوج کے خلاف بات کرنا اس پر نون لیک کا اپنا ووٹر بھی نون لیک کے ساتھ نہیں کھڑا آپ اس میں ڈسٹرکس دیکھئے نا ڈسٹرک جیلم ہے ڈسٹرک چکوال ہے راولپنڈی ہے سرگودہ ہے خوشاب ہے بھائی پیچھے رہ گیا گیا یہ سارے کے سارے ڈسٹرکس جو ہیں یہاں فوج کسی نہ کسی طریقے سے ہر تیسرے گھر میں یہ میں آپ تو سٹیٹسٹکس دے رہا ہوں ہر تیسرے گھر کو فوج افیکٹ کرتی ہے ہم رزو کے دور سے یہ ہو رہا ہے آپ کا بھائی بیٹا چاچا ماما کسی نہ کسی کا تعلق فوج سے ہے تو فوج کی ریورنس اپنی جگہ پر سارے ایک چھوٹی سی بات ہے شرم ہوتی ہے کوئی یہاں سوال جو ریورنس کا ہے ہی نہیں یہاں سوال یہ ہے کہ ان کی جو سٹیٹمنٹ تھی اس کا مقصد کیا تھا یہ ایسی سٹیٹمنٹ دے رہے ہیں جو ڈریکلی افیکٹ کرتی ہے مرال کو جب آپ کسی بھی حرمی کو یہ کہتے ہیں کہ آپ کا جو سپاہ سالار ہے اس میں حمد نہیں ہے اس کی ٹنگیں کام پر ہی تھیں آپ خود اس کا سوچیں لوگوں نے تصویریں ریلیز کی ہیں اس دل کی جب جنرل باجوا اس میٹنگ کے لیے پہنچے ٹھیک ہے نا اور وہ جو اسد کیسے رہے ہیں ان سے ملے پھر اس کے بعد جو سینٹ چیئرمن ان سے ملے وہ نظر آ رہا ہے ان کے باڈی لینگویج اور وہ ساری چیزیں وہ دیکھنے کیا انہوں نے آیاز صادق کے سامنے آ کے ان کو پسینہ آنا شروع گیا یہ ٹانگی کام پر ہی اپنے لیڈرز جو ہیں شاید خاکان آباسی کہہ چکے ہیں کہ نہیں ابھی نندن کی تو بات ہی نہیں ہوئی تھی اس میٹنگ میں اسد عمر نے بھی کہا ابھی نندن کا ذکر ہی نہیں ہوا تھا اس میٹنگ میں یہ جھوٹ بولا ہے انہوں نے سرا سر جھوٹ بولا ہے اصل بات یہ تھی عروبہ جہاں سے گفتگو شروع ہونی چاہیے تھی تو اب کر رہے ہیں ایف ایس جے کہ ایک واقعہ جس کا کوئی سر پیر نہیں ہے that did not exist آپ نے نمبر ون ایک بڑے جھوٹ کو چھوٹے جھوٹ کے ساتھ سپورٹ کیا آپ پر تو بس سرک اس بیان کے بند کو سزا مل سکتی ہے نہیں سزا بھی مل سکتی ہے ٹریزن پہ ٹرائے ہو سکتے ہیں سڈیشن پہ ٹرائے ہو سکتے ہیں لیکن ایک سزا ہوتی ہے جو اپنے ضمیر کے ہاتھوں بندہ زلیل اور رسوہ ہوتا ہے ایک دوسرا الیکٹوریٹ کے سامنے جب اپنے بندوں کے سامنے جائیں گے ٹھیک ہے عمر نے کہ لوگ انڈیا کے ساتھ دوستی پیار محبت کی بات سننے کو تیار ہو جاتے ہیں میں بڑا سوفٹ ہوں اس معاملے میں کہ اگر انڈیا ہمارے ساتھ پیریٹی کی بنیاد پر بات کرتا ہے تو بسم اللہ وہ چار باتیں کرے گا ہم چار سو کرنے کو تیار ہیں لیکن جو ایشو ہے وہ یہ کہ آپ پوج کو اگر لگاتار رگیتیں چلے جائیں گے یعنی یہ بات ہو رہی ہے دنیا کی ساتھویں بڑی نیوکلئر پاور کے سپاہ سالار کی تقریباً سولہ سترہ سال ٹیررزم کے خلاف جنگ لڑی ہے اور ٹیررزم جو ہے وہ سب سے مشکل جنگ ہے کیونکہ آپ کو یہ نہیں پتا کہ دشمن آپ کا کہاں ہے دشمن آپ کا کس وقت آپ پہ وار کرے گا بیٹل ہارڈنڈ آرمی ہے اس کے بیٹل ہارڈنڈ لیڈرز ہیں اس کی بیٹل ہارڈنڈ جو ہے نا رینک این فائل ہے اس کی بات اس طرح کرنا اور اس مقصد کے لئے کرنا کہ آپ جو ہے ایک جو بیانیا اکروس دو بارڈر ہے مودی کو آپ جو ہے تقویر دے رہے ہیں اور کوئی مقصد نہیں تھا دیکھیں پاکستان کی ڈاکٹرین میں نیوکلیر ڈیٹرنس شامل ہے نہیں تو ہم نے نیوکلیر ٹیسک اس لئے کیے دوسری چیز جو ہے وہ ہے آپ کا نیوکلیر ٹرائیڈ پاکستان کے پاس سیکنڈ سٹرائک کیپیبلیٹی ہے جس کا مطلب ہے نیوچلی اشورڈ ڈسٹرکشن اس پہ موڈلنگ ہو چکی ہے کہ یہ اگر اسکلیٹ ہوتی ہے اور جب آپ کنونشنل وار کی طرف جاتے ہیں اور آپ کی پیریٹی آف فورسز جو ہے وہ آپ کے حق میں نہیں ہے تو اسکلیشن لیڈر جو ہے وہ لے کے جائے گا آپ کو ٹیکٹیکل نیوکلیر پہ جائے گا اور اس کے بعد سٹوڈیجک پہ جائے گا یہی ہے ڈیٹرنس اس کی وقت یہ کہہ رہے ہیں کہ جی سپاہ سالار کی تانگیں کان پر ہی تھی سر اس کے بڑے تین اہم واقعات ہیں ڈیٹرنس کی جو آپ ذکر کر رہے ہیں ورنہ فل فلیچ وار ہو جاتی ایک سر کارگل کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ پوری جنگ اس لیے نہیں ہوئی کہ دونوں کے پاس نیوکلیر ریپنس تھے دوسرا سر پارلیمنٹ اٹیک آپ کو یاد ہوگا اور تیسرا ممبئی اٹیکس اب ممبئی اٹیکس پہ نواز شریف کسٹانس آپ کے سامنے جی بلکل وہ کہتا ہے اجمل کساب کو ہم نے بھیجا تھا کہ کب تک ہم نون سٹی یہ اس کی سٹیٹمنٹ ہے انہ نے کہا تھا کہ نون سٹیٹ ایکٹرز کو آخر ہم کب تک اکروس بارڈر بھیجتے رہیں گے سر ایسے بیان پر تب کوئی کاروائی ہوئی تھی نہیں کیا کاروائی ہو نہیں یہی تو پرابلم ہے اور ان کے گماشتے ان کے نمخار آج تو میرا دل چاہ رہا ہے میں کہوں ان کے لفافہ بردار فکارہ پہنچ گئے تھے اپنی ٹیمیں لے کر یہ گھر جو ہے نا یہ یہ اجمل کساب کا گھر ہے مجھے اس کے ہمسائے نے بتایا ہے مجھے فلانے نے بتایا ہے اچھے اس کانٹیکس میں ایک کتاب آئی ہے The Betrayal of India اتنی موٹی کتاب ہے الیس دیویڈسن کی وہ کتاب ہے وہ پڑھنے کے لائک ہے اس نے بڑی ڈیپ انویسٹیگیشن کی ہے انڈیا میں اس پہ جو ہے بہت زیادہ بات ہوئی ہے کہ یہ فالس فلیگ آپریشن تھا انڈیا سٹیٹ جو ہے جو انویسٹیگیشن کی ان کی کوٹس نے جو اس میں پروسیڈنگز ہوئی اس میں بہت زیادہ شواید ہیں کہ یہ انٹرنلی ڈیزائنڈ آپریشن تھا وہ ہمن کرکرے ہلاک ہوا تھا وہاں سے یہ ڈاؤٹ ہوا کہ ہمن کرکرے کی جو تفتیش چاہیے تھی وہاں سے تو وہاں کی حکومت کو ڈیمیج ہونا تھا وہ انہیں ٹیکس میں کیوں ہلاک ہوا اس کتاب میں آئی وٹنس اکاؤنٹس دیئے گئے ہیں آئی وٹنس اکاؤنٹس اور انہوں نے کہا کہ کورٹ نے یہ سوال نہیں پوچھے جو ان کو پوچھنے چاہیے تھے اور اس میں جتنے جو لوگ پکڑے گئے تھے جو زندہ پکڑے گئے تھے جس میں کساب شامل تھا اس میں انہوں نے ایویڈنس دیا ہے کہ یہ بہت زیادہ چیزیں ان کا جواب دیا ہی نہیں کیا اور ڈسٹارٹ کیا گیا یہ ساری ریالٹیز ہیں اب بیٹھ کے ایک سٹیٹمنٹ ایسی دے دینا اگر یہی کچھ کرنا ہے انہوں نے تو سب سے پہلے افیشل سیکرٹس ایکٹ کو پھاڑے اور پھینک دیں تاکہ یہ کوئی بھی ریسپانسبل نہ ہو کیا ثریٹ دے رہے ہیں کانسٹنٹلی کیوں انہوں نے یہ سٹیٹمنٹ دی اچھا جی میسیس گردیزی آج کیوں چپ ہیں نہیں میں تو بہت شرمندہ ہوں مجھ سے تو بولا ہی نہیں جا رہا میں انڈیا دے سارے چینل تک نہ انہوں دے بہت بکواس کرنے نے سارے چینل نہیں کچھ چینلز جا اینڈی ٹی وی کے بارے میں ہم نے چند دن پہلے ایسے خامخواہ کہہ دیا تھا اینڈی ٹی وی کوئی دسٹورشن نہیں کر رہا کوئی ہو لیکن آج کل ہنڈی ٹی وی بھی بولنا شروع ہو گیا کیونکہ جتنی لوز سٹیٹمنٹ انہوں نے دی ہے آ بیل مجھے مار اگر سی این این اور وی بی سی بھی بات کرتے ہیں تو میں احران نہیں ہوں گا تانو کی لوڑزی پنگا لینڈی ہیں بے وکوف پپٹ ہوں دا پپٹ بے وکوف نہیں ہے گا پتہ سی یہ نے کی کی تا اچھا جی ایک سیتمند چیز یہ ہوئی ہے کہ ایف ایس جے نے اپنا جو فرنچ کٹ ہے چان کونرے کٹ میں چینج کر لیا ہے چان کونرے واتن ایرا ریسٹ ان پیس صرف ہمارے پاس جو نظیر ہے اس سے پہلے جو غداری کے مقدمات چلتے ہیں وہ ہیدر آباد ٹریبنلل کی ہے ہوئے 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 اب جو ہے وہ لیٹسٹ کیس میں آتا ہے یہ پتہ چلے گا ہیدر آباد ٹریبنلل میں کئی بھٹو صاحب کے دور میں جی جی بلکل 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 غداری کی الزمات آپ کہہ لیں بلکل حقیقت یا جھوٹ تھا بلکل وہ ثابت نہیں ہو پایا زیاہ الحق اس ٹریبنلل کا ہیڈ بھی تھا اس ٹریبنلل کے سامنے جن لوگوں کو پیش کیا گیا تھا کہ انہوں نے غداری کی ہے وہ سارے کے سارے ڈیکوریٹڈ سولجرز تھے اسی لئے زیاہ نے بعد میں ختم کیا تھا سب کچھ دیکھیں بات یہ ہے افیشل سیکرٹس ایکٹ جو ہے اس میں کیا لکھا ہو ہے اور اس کی پنشمنٹ کیا ہے جب آپ وائلیٹ کرتے ہیں یہ صرف پاکستان میں نہیں ہے یہ یو ایس میں بھی یہ یوکے میں بھی یہ ہر جگہ پہ اسرائیل میں لوگوں کو ٹرائی کیا گیا ہے اسرائیل تو گھر ریلیجیسلی بہت زیادہ ریلیجیسلی اس کو فالو کرتا ہے یہ بڑی ضروری چیزیں ہیں جس کو دیکھنا چاہیے انہوں نے پھر باویلا ڈال دینا ہے شور ڈال دینا ہے دیکھیں نا جی یہ ہو گیا دیکھیں نا جی ہم آسا جاتی ہوگی انتقام ہو گیا دیکھیں نا فریڈم آسپیچ جو فرانس میں چل رہی ہے ان ایل ریپیوٹ ان اگنس ڈی انٹیگریٹی آف پاکستان یہ اس کا دوسرا حصہ ہے یہ نا فریڈم آسپیچ جو ہے اس کے بھی مقاصد ہوتے ہیں اس کا بھی مقصد ہوتا ہے کانسیچوشن لکھنے والوں نے ایسے نہیں لکھ دیا اس کو یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ایک دسپلین فورس آپ کے ایک انسیچوشن جس کی انٹیگریٹی ہے لاکھ ہم اس میں تنقید کر سکتے ہیں کہ جی ان کا رول نہیں ہونا چاہیے پولیٹکس میں ہم بھی کہتے ہیں میں بھی کہتا ہوں آپ بھی یہی کہیں گے پولیٹکس میں رول نہیں ہونا چاہیے جب آپ کا سیکیورٹی کے جو ہے اب پیرڈائنز چپٹ ہو چکے ہیں چینج ہو چکے ہیں کہ آپ نے بورڈر اس کو آپ نے سیکیور کرنا ہے آپ نے انٹرنلی بھی سیکیور کرنا ہے اس میں انفرمیشن جو ہے وہ ایک کرٹیکل فیکٹر ہے یہ بار بار آپ پڑھیں گے ہائیبریڈ وارفیر کے بارے میں پڑھیں گے یہ آپ ضرور پڑھیں گے کہ ویپنائزیشن آو انفرمیشن کس کو کہتے ہیں یہ نا جب آپ کوئی چیز ایسے استعمال کرتے ہیں جیسے انہوں نے ڈیلیبرٹلی دانستہ یہ غیر دانستہ بات نہیں تھی ان کو پڑھا رہی ہے اس کا مقصد کیا ہے اب ہوگا کیا کیا ایسے بس صرف ٹی وی پہ دو چار دن بک بک ہوگی نہیں ایسے نہیں ہونا چاہیے ایسے نہیں اس لیول پہ بات پہنچ چکی ہے وہ مختاریہ گل بہت بات چکی ہے قومت دستی نہیں بھائی گل باقی بہت دور پہنچ چکی ہے بلکل ایف ایجے تو انہیں ایک سوال کی تاہی تو انہیں کاردے کامی نہیں مکند ہے اللہ موقع داوے ہجیں گلہ کرنے دے بڑا علو میں تاڑے اندر یقین کرو میرے بھائی میں سکھنا روز میں نو طلب ہے کی اسی انہیں سکھ کے کی کرنا بس بڑا ہوگیا ہے بڑی عمر ہوگئی ہے سیانی گال کارکتے ہیں سونجا کرو بہت دیر کے بندے ساتھ میں سونجانتے ہیں تجھے یہ بھی بیٹھے ساتھ بجے کون سوتا ہے کی شا کے بعد سوتے ہیں اچھا مجھے نہیں پتا تھا کہ میری چھوٹی بہن ہے کل اسے مجھے پتا ہے کہ میں اوپن مائک کیفے دیکھتی ہوں مجھے بڑا مزہ آتا ہے جب آپ کی کھچائی ہوتی ہے میں پوچھا سی بھی انہیں کیڑی جیل جانا مچ جیل جانا یا کتھے جانا جیل جیل ہوتی ہے یا مچ بیجو پشاور جیل بیجو جیل کو بدرہ لیڈا پشاور جیل بیجو سنے اندر ہی اس تریاں بیج دینے چھتریاں آتے سارا کوئی وکدہ اندر ٹھیک ہے کڑیاں کڑیاں تصمیہ آر جا جیل لگی ہے بڑا ہے بڑا ٹاپو اندر ہیتھے کوٹ رکھے بیجی اندر میرا چاچا لندے دے بیجو کوٹ بیجا سی آنڈی کر کے اندر ہیتھے پھر دا اینجی ہے اور کی حالت اسی ٹھیک ہو پریشان نہ وہ اللہ وارث ہے تو پاکستان دے حق چاہیاں ملے اپنا حق نہ جتائی جا نہیں میں گل کرنا یا پریشان ہے واقعی اس پارٹی نے سارے ممبران پریشان کر دیتا ہے پارٹی دے اندر ہی سی پٹو صاحب دی میری نانی پٹو دی فینسی یعنی کیوں نہ دی سپورٹر سی دیکھیں جل فکار لی بھٹو اندر چھیڑ دیتا ہی نا جل فکار لی بھٹو دے خلاف بغاوت ہوئی ہٹایا گیا ایک مقدمہ بنایا گیا ججہ نے سزائے موت دیتی ایک گل نہیں کیتی پاکستان دے خلاف سر وہ چاہتے تو اف آئی ایم اسیسینیٹڈ کتاب نے بلکل پڑھی گیا خلاف لکھ سکتے تھے لیکن وہ خلاف نہیں گئے چاند جرنیلہ کو انہوں نے ذکر کیا بلکل کہا پلوچستان آپریشن کا اپنی خامی کہا کہ مجھے اس طرف لگا دیا گیا تھا لیکن انہوں نے بحیثیت ادھارا ایک جملہ نہیں خلاف لکھیں ناٹ ا سنگل سیکرٹ ناٹ ا سنگل انسینس مجھے 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 گل کرتا کرتا کلایب ہی کرنا تھا میری تاہوبا میری تاہوبا اور یہ تاڑی دی ایڈی وڈیو آز ہوں دی این کوال مار گئے پیچھے بیٹھے کیونکہ یہ دا ہاتھ بہت بڑت بڑا چاہبا ہوں دا جمعہ کہا 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 اپنے تو گھار کرو تھوڑا کٹو وہ چوڑ پا وہاں دی دیگ بچا جاندی میں کہا 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 یہ دعا بہت چھتی قبول ہوں دی دعا اور ایک دعا مانگے پورے دو سالام دے کٹھی یہ کہا 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 رہا وہاں دروازے سیل ضرور بائجتا بلک تو تھوڑا نیوہ ہوگے پتہ روز ایتھے ہونا اے ہو جہاں بندہ بس سے چڑے سارے بندے بیکھنا بندے ہیں کہ آگے سیٹاں فیل ہی ہمیں انہیں فیل ہو کہ نال نالو ہیں انہوں باؤنا نہیں ہے کیس کو؟ انہوں باؤنا نہیں کیوں؟ اے جہاں بیٹھے بیٹھے نال دے ہور سنا کیا لٹھا اور وہ بھی لاتے چورو ہیں انہیں اے ہو جہاں بندے رہا سوٹنا پورا سلدہ ہندہ پورا کپڑا درزی رکھنی ساکتا بچھوں یہ آپ کا بھوٹر تھا نالا کریں افتاب صاحب مجھے ایک بات بتائیں آپ ٹوٹر پہ آپ نے کافی گالی گلوچ کیا ہے میرے ساتھ وہ ہو وہ میرا نہیں ہے ایسے فیک اکاؤنٹ ہے حالانکہ مجھے بہت سارے دوستوں نے فوجیوں نے سینئر افسروں نے شکریہ ادا کیا لیکن یہ میرا ہے نہیں بہرحال مجھے خوشی ہوئی ہے یہ سن کر کہ آپ ان جیسی چھچوری حرکتیں تو نہیں کر رہے ہیں آپ کو اپنی حرکت کے بارے میں کیا کہنا ہے؟ کیا حرکت میں نے بتایا ہے سیاکو سباق سے ہٹ کے بات ہوئی ہے بھائی اے انہیں یہ تھے کیمرے باندھ ہو رہے ہیں ساری سیاکو سباق میں نے سجاد نہیں ہوں اے دیکھیں کیا ٹائم آ گیا ہے کہ ان جیسے لوگوں کی باتیں سنی پڑ رہی ہیں ان جیسے لوگوں کی یہ ہے ووٹر کی عزت ان جیسے لوگوں کو عزت کیا عزت دے رہے ہیں آپ سبحان اللہ اصل پاکستان ادھر ویخ نا ادھر ویخ نا اصل پاکستان اسی ہی آگئے ہیں اب ہم کے ساتھ ملک ہوتے ہیں اچھا اس کو سپیر نہیں کرتا یہ میری طرف دیکھو جب میں بات کر رہا ہے بادشاہ اس طرح کہا کرتے تھے کہ میری طرف دیکھو جب میں بات کر رہا کیا کرنے روب جی ماشاءاللہ آپ ڈریس بہت اچھے پہنتی ہیں آپ میرے پر بات نہ کریں انگریزان دے پکی چاہوں دا انہوں نے کروڑ کو پھول لو گئے انہوں نے آپ بہت اچھا ڈریس ہے ایران دے سر آنھا ہوں دا پیرز آج کے شو کا وقت ختم ہو انشاءاللہ آپ سے بلکات ہوگی کل ایک نئے ٹاپک کے لئے تب تک کے لئے اللہ حافظ